میرے نبی مکرم دل دل سے کہہ رہے گئے اے رب دل جلال پروردگار تُو نے مجھے نبی بنایا خاتم نبیین بنا کر بیجا اے اللہ تُو نے مجھے رسول بنایا پروردگار مجھے جو تُو نے پیغام دیا میں تین اسلام کو لے کر کے ان کفار مشرقین کے سامنے کھڑا ہوا میں نے تیرا پیغام پوچھا دیا تیری طرف بلا دیا اے اللہ اے پروردگار اس کے بدلے میں بجائے ماننے کے یہاں سے پتروں کی باری شورگی ہے یہاں لوگ اور طرح کی بولیاں بول رہے گئے اے اللہ یہاں تو مانتا کوئے نہیں ہے یہ کوئے صفاغ ہیں بڑے بڑے لوگ کٹے ہو کے بت پرستی میں مگن گئے اے رب دل جلال یہاں مانتا کوئے نہیں ہے اے پروردگار مکہ کا چودری بھی درگ ہے اے مکہ کا لیڈر بھی درگ ہے اے مکہ کے بڑے اور چھوٹے امیر اور غریب سارے کٹھے بیٹھے ہوئے گئے یہ قبیلوں کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں اے اللہ یہ اپنی برادری کے فیصلے تو کر لیتے گئے سارے معاملات سمجھ لیتے گئے اے پروردگار لیکن اگر نہیں ملتے تو تیرے دین کو نہیں ملتے اے اللہ تجھے ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تیری بندگی اور تیری عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اے اللہ میں نے تیرا دین ان کے سامنے رکھا لیکن عجیب معاملہ یہ ہے یہاں تو مانتا کوئی نہیں ہے مانتا کوئی نہیں ہے میرے رب نے حضرت جبریل کو روانہ کر کے بتایا جا میرے محبوب سے کہتے دل چھوٹا نہ کریں پریشان نہ ہو اے میرے محبوب اگر مکہ کے جدری اور مکہ کے مالدار اور یہ سردار نہیں ملتے تو نہ مانیں اے میرے محبوب تو مجھے مان میں تجھے مالوں اے میرے محبوب تو مجھے خدا کے میں تجھے مصطفیٰ کہوں اے محبوب یہ نہیں ملتے تو نہ مانیں ان مکہ کی پہاڑوں پہ تو میرا اعلان لا الہ الا اللہ والا کر دے اور میں تیرا اعلان محمد رسول اللہ والا کر ڈالوں گا تو میرے نبی مکرم ادھر سین کعبہ کے اندر مسجد حرم کے اندر چلے گئے میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ ہوا ایک عورت دیکھ رہ گی تھی یہ عورت اذرت ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتی تھی ان کی باندی تھی میرے نبی مکرم ادھر سین کعبہ میں حرم پاک کے اندر بیٹھے ہوئے گئے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے گئے رب سے یہ باتیں ہو رہی گئے ادھر کیا ہوتا گئے میں عرض کر رہا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے چچا جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا او لوگوں مجھے اپنے تمام چچاؤں میں سب سے پیارا چچا امیر حمزہ ہے اور میرے سارے چچاؤں میں سب سے بہتر چچا امیر حمزہ ہے اللہ اللہ تین دن سے گھوڑا لے کے آپ کے آپ روان آگے جنگل میں ویرانوں میں سفر کر رہ گئے گئے کوئی شکار مل جائے تو شکار کر لیا جائے تین دن آگے کوئی شکار نہیں ملا تین دن کے بعد یہی دن آ جاتا گئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تیر کمان لیے جنگل میں کھڑے گئے دیکھ رہ گئے گئے اچانک ایک ایک ہیرن نمودار ہوا آپ کی نظر ہیرن پہ پڑی جو بھاگ رہا تھا آپ نے آپ نے اپنے گھوڑے کو اڑ لگائی دوڑ پڑے پیچھے ہیرن پہ نظر پڑی ہیں آپ تیر کا نشانہ بان رہ گئے گئے ادھر ہیرن نے دیکھا امیر حمزہ گھوڑے پہ بڑے تیزی کے ساتھ آ رہ گئے گئے مڑ کر کے پیچھے کہنے لگا امیر حمزہ کچھ تو اکل کرو کچھ تو سوچو کیا کر رہ گئے گو حضرت امیر حمزہ بڑے پریشان ہوئے بڑے تاجب میں پڑ گئے کیوں کہ اس سے قبل کسی جانور کو عربی بولتے نہیں دیکھا تھا اس سے قبل کوئی جانور بولے وہ بھی عربی میں کلام کرے نہیں صاحب ہیرن پھر عربی میں کلام کر رہا ہے آپ بڑے تاجب میں ہوئی ہوئے آپ جو ہی اس کی طرف توجہ لگا کہ ابھی تیر کا نشانہ روکے ہوئے آپ سننے لگے آگے بول پڑا وہ کہنے لگا امیر حمزہ امیر حمزہ کچھ اکل کرو شعور کرو آپ نے فرمایا کیوں وہ کہنے لگا ترقی بسہمی لیا ولا ترمیلا قاتل ابن اخیق اللہ رمیتا حاضر سہم اللہ قاتل ابن اخیق اللہ کانا خیرہ فرمایا حضرت امیر حمزہ سے وہ ہیرن کہنے لگا اوہ امیر حمزہ تم نے یہ تیر نشانہ باندھ کے میرے پیچھے دوڑ رہ گئے گا کاش یہ تیر تیرا ان اپنے بتیجے کے دشمنوں پہ جاتا انہیں مارتا انہیں تڑپاتا ان کی جانے لیتا تو اے امیر حمزہ خدا کی خدائی تجھ پہ راضی ہوتی تیرا تیر کمان بھی قبول ہو جاتا تیرا نشانہ بھی قبول ہو جاتا سبحان اللہ توجہ رکھنا حضرت امیر حمزہ نے جب یہ گفتگو سنی تو کہنے لگا یار یہ ہرن اور پھر عجیب بات ہے کہ کلام کر رہا ہے آپ فوراں آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے جناب وہ تیر واپس کر لیا اپنی کمان میں اور آپ واپس لوٹے گوڑے کے ویڑ لگائی گھر پہنچے بھوک لگ رہی تھی سخت بھوک لگی تھی آپ نے گھر والوں سے کہا لاؤ کھانا دے دو بھوک لگی یہ بڑی شدت کی اتنے میں گھر سے کھانا لے کر کہ آپ کی وہی باندی جو دن بار میرے نبی مکرم پہ ظلم و ستم کی بارشیں دیکھ رگی تھی سارا ماملہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ کھانا لے کر کہ آئیں کہنے لگی لو امیر حمزہ کھانا تو کھالو آپ کی آنکھوں میں آسو آ رگے گئے آپ نے فرمایا اوہ میری باندی روتی کیوں گئے یہ عورت رو رگی تھی آنکھ میں آسو تھی کھانا دے رگی ہیں آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہیں آنکھ میں آسو کیوں ہیں کہنے لگی کہ اے امیر حمزہ بس کسی کی یتیمی پہ رو رگی ہو کسی کی بے کسی پہ رو رگی ہو کسی کی بے بسی پہ رو رگی ہو کیوں کیا ہوا کہنے لگی آج پتا چلا گئے یتیمی کسے کہتے گئے آج پتا چلا گئے لاوارسی کسے کہتے گئے آج پتا چلا گئے بے بسی کسے کہتے گئے کہنے لگے کیوں کیا ہوا سارا معاملہ تو بتاؤ اس نے سارا ماجرہ سنا دیا اے امیرِ عمزہ آپ کا وہ پتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس طریقے سے کوئے صفحہ پہ ان پر ظلم ستم کی بارشیں ہوئی ہیں میرے نبی مکرم کی ساری وہ باتیں سنا ڈالیں حضرتِ امیرِ عمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور بدل گئے اپنے کھانا اٹھا کے رکھ دیا آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگے بتاؤ میری باندھی اس وقت جب میرے بتیجہ محمد پہ ظلم اور آتا کیوں آپ کے آنسو اس لیے آئے آپ کے دل میں چھوٹی اس لیے لگی کہ آپ حالتِ کفر میں بھی جب تھے تب بھی آپ میرے نبی سے بڑے گی والے ہانا محبت کیا کرتے تھے آپ ابھی ایمان نہیں لائیں اس سے پہلے بھی میرے نبی سے بے حد محبت اور پیار کرتے تھے آپ نے فوراں فرمایا کہ بتا جب میرے بتیجہ محمد پہ ظلم رہا تھا اس وقت وہ تعلیم کدھر تھا کیا اس نے بچایا نہیں وہ کہنے لگی وہ وہاں موجود نہیں تھا وہ تو کئی بہار گئے ہوئے ہیں کہنے لگے کہ پھر یہ بتاؤ کہ وہ ابو لہب کدھر تھا یہ کہنے لگی کہ ابو لہب تو اور اُبھار رہا تھا اور دوسروں کو کشارے کر رہا تھا قتل کر دو کہ ابو جیل نے تو سارا معاملہ سر انجام دیا ہے وہی تو پتھروں کی بارش کر رہا تھا پھر فرمایا کہ بتاؤ ابباس کدھر تھے آپ نے فرمایا کہ ابباس تو اپنی جانساری پیش کر رہ گئے تھے گر رہ گئے تھے بچا رہ گئے تھے ان کی کوئی سنی نہیں رہا تھا ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تھا وہ تو اپنی جان کا نظرانہ دے رہے تھے پر ان کی کچھ نہیں چل رہی تھی وہ بے باس ہو چکے تھے اتنا سننے کے بعد رتہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا واپس کر دیا کالو کھانا نہیں کھاؤں گا بھو ختم ہو گئی ہے پہلے میں اپنے بتیجے محمد کا انتقام لوں گا پہلے پتلا لوں گا پھر کھانا کھاؤں گا میں نے قسم کھا لی ہے ٹھان لی ہے آپ نے زیہ پینی گوڑے پہ سوار ہوئے ہاتھ میں تلوار لی تیور بڑے سختے دوڑے دوڑے کوئے صفا سے آپ نے اپنی سواری کا گزر کیا دیکھا سامنے کفار و مشرقین کا ٹولہ وہیں بیٹھا ہوا گئے انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا فوراں گبر آگئے آج معاملہ کیا گئے بڑے جلال میں آ رگے گئے قریب آئے کہنے لگے اوہ کفار مکہ اور مشرقین مکہ بتاؤں میرے بتیجے محمد پہ ظلم کس نے کیا گئے ان پہ پتھر کس نے مارے گئے انہیں زخمی کس نے کیا گئے وہ سارے خاموش ہو گئے ہمت نہ تھی بولنے کی ابو جہل آگے نکل کے کہنے لگا ہاں میں نے کیا گئے تو کیا کرے گا حضرت امیر حمزہ آگے بڑے گئے ابھی ایمان نہیں لائے گئے آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار الٹی اس کے سر پہ ماری اس کا کھوپڑا پھٹ گیا وہ رونے لگا چکھنے لگا زمین پہ گر گیا اتنا مارا اتنا مارا ابو جہل بیوش ہو گیا پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو آئیر دی فوراں دوڑتے ہوئے میرے نبی کا پتہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے حرم کے اندر جا میرے تیرے نبی آرام فرما رہے تھے عبادت و بندگی میں بیٹھے ہوئے تھے جا کر کے میرے نبی مکرم کی بارگاہ میں حادی روئے میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے سلام عرض کیا السلام علیکہ سلام ہو میرے بتیجے سلام ہو اے میرے بتیجے آپ نے سلام کیا میرے نبی مکرم نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے کسے سلام کرتے گا کون بتیجہ میرا تو نہ کسی کا بتیجہ ہوں نہ میرا کوئے چلچاگے نہ میرا ماں گے نہ میرا باپے نہ میرا بھائی ہے میرا کوئے نہیں ہے میرا کوئے نہیں ہے کہنے لگے نہیں نہیں اوہ محمد میری جانا پہ قربان ہو میں آپ کے دشمن ابو جیل کو عبیلہ تار کے آیا گوں اسے میں نے اتنا مارا اتنا مارا اس کا سر پھٹ گیا گئے وہ رو رکھا گئے اسے بہت بری طریقے سے میں نے مارا گئے میں آپ کا بدلہ لے کے آ رکھا گوں میرے نبی مکرم نے فرمایا اوہ امینِ امزہ تو اس تلوار سے کفار مشرقی کی بوٹیاں بکھے ڈالیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تیری تلوار بھی اس راہ میں لڑتی لڑتی ٹوٹ جائے یہاں تک کہ اے امینِ حمزہ تو اپنی جان بھی قربان کر دے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں بکھر جائیں اس وقت بھی میرا رب تجھ پہ راضی نہیں ہوگا اور رب کا یہ محبوب بھی تجھ پہ راضی نہیں ہوگا عرض کی یا رسول اللہ پھر کیسے راضی ہوں گے آپ آپ کیسے خوش ہوں گے میرے نبی مکرم نے فرمایا میں اس وقت خوش ہوں گا میرا رب بھی آپ پہ خوش ہو جائے گا امینِ غمزہ جب آپ اپنی محبت سے اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے ایمان والوں میں آ جائیں گے جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے نہ رب آپ پہ راضی ہوگا نہ رب کا یہ محبوب راضی ہوگا رسول راضی ہوگا میں تو اس وقت راضی ہوں گا بجائے گی سب کرنے کے تم صرف کلمہ پڑھ لو ایمان لیاؤ بس یہی بدلہ ہے یہی انتقام ہے جاؤ کلمہ پڑھ لو پڑھ لو محبت سے کہنے لگے کہ میں کلمہ تو بات کی بات ہے لیکن مجھے پہلے آپ کے پاس کوئی کلام قرآن ہے مجھے ذرا وہ کلام سنا ڈالو میرے نبی مکرم نے فوراً سورہ مومن کی جاند آیتوں کی تلاوت فرمائی جب یہ سنتے رگے سنتے رگے میرے نبی مکرم خاموش ہوئے کہنے لگے کہ اور سناو کیونکہ دل کی کھڑکیاں کھل رہی تھی میرے نبی مکرم نے پھر آگے بڑھتے ہوئے میرے نبی نے سورہ تاہا کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی جب یہ آیت پڑی لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما اللہ تحت فرا کہ ساری کائنات اسی کے قبضہ اختیار میں زمین آسمان تحت سرا سے لے کر ساری کائنات اس تمام چیزیں اسی کے قبضہ اختیار میں اور وہ ایک ہی ذات ہے وہ اللہ ہے اتنا کہنا تھا امیر حمزہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں ایمان لے آؤں گا پر مجھے تھوڑا سوچنے کا وقت دے دیں سبحان اللہ میرے نبی مکرم نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ امیر حمزہ کہ آج کی رات دے دو میں صبح آؤں گا پھر بتاؤں گا میرے نبی مکرم نے فرمایا جاؤ حضرت امیر حمزہ چلے گئے ادھر جناب والا رات گزرینا میرے نبی مکرم پوری رات عبادت میں رہے رات پر جب بھی میرے نبی کے ہاتھ اٹھتے تو میرے نبی دعا مانگتے اللہم اقری عینی بیسلام اے اللہ میرے چچا کو اسلام کی دولت عطا فرما دے اور ان کے ایمان لانے سے میری آنکھوں کو تھنڈک عطا فرما دے اللہ ادھر میرے نبی دعا کر رہ گئے ہیں میرے نبی جس کے لئے دعا کریں پھر قبول نہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر میرے نبی مکرم ادھر دعا کرتے گئے ہیں ادھر صبح ہو گئی حضرت ابنی مسعود فرماتے گئے یہاں تک کی جب بھی سونے کے ہاتھ اٹھتے امیر حمزہ کا دل مچھل جاتا آپ اپنے گھر میں نہ رہ پاتے ادھر میرے نبی دعا کرتے امیر حمزہ کے دل پہ لگتی میں حضرت ابنی مسعود فرماتے گئے اس رات میں چالیس مرتبہ حضرت امیر حمزہ اٹھ کر کے میرے سونے کے کاشانہ نبوت پہ آئے بار بار چالیس مرتبہ چکر لگائے کہ سونہ دروازہ کھولے دیدار تو ہو جائے صبح ہوئی تو میرے نبی بارک نبی مکرم نے جو ہی دروازہ کھولا امیر حمزہ دروازے پہ سلام عرض کیا میرے نبی نے فرمایا بول امیر حمزہ اب تو سوچ کے آئے گو نہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو عرض کی حضور ایمان لانے کا ارادہ تو کر لیا گئے لیکن پہلے وہ جو میٹھا میٹھا کلام قرآن سنایا تھا تھوڑا اور بھی سنا ڈالو تاکہ دل مکمل مچل اٹھے اور میں آپ پہ جان قربان کر ڈالو میرے نبی مکرم نے سورہ الرحمن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی سنتے سنتے میرے نبی نے چندی آیتیں سنائی تھی امیر حمزہ کے لگے یا رسول اللہ اب تو برداش نہیں ہے آپ رک جائیے میرے نبی نے فرمایا بول کیوں عرض کیا حضور بس دل اس قدر آپ کی محبت میں فرفتہ ہو گیا گئے اور سونے ذرا میرا ہاتھ پکڑو کلمہ پڑھاؤ میرا بیڑا پار لگاؤ